اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے جی گارڈنگ ویڈ تاریخ نیست میں خوش آمدید تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جاری ہے جی بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں اس پلانٹ کو لے کے اس کے نام ہے منی پلانٹ تو اس پلانٹ کے بارے میں لوگوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ پلانٹ سے انگل سٹیم رہتا ہے لنبائی میں گروز کھرتی رہتی ہے اس کی جو اس ٹھیک ہے برکہ وہ نہیں ہوتی پھیلتی نہیں ہے زیادہ تر یہ جو منی پلانٹ ہیں تو آج اس کا میں آپ کو سلویشن بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کی منی پلانٹ بہت زیادہ پھیل جائے گی بہت ہیلدی رہے گی تو ویورز یہ چھوڑے دن پہلے میں نے منی پلانٹ کا ایک ایک اوڑھا قریدہ یہ اس میں موہ سٹیک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی سنگل سم پلانٹ ہے اسی طرح کا میں ایک اوڑ پلانٹ قریدہ تھا وہ آپ کے سامنے یہ ہے بہت زیادہ ہیلدی بہت زیادہ برانچز نکلیں اس کی مانشہ اللہ بہت اچھی گروت تو اس کا آپ کو آسان اس کا آپ کو آسان سلویشن بتانے لگا ہوں کہ کس طرح آپ اس جو منی پلانٹ ہے اس کو اس شیف میں لان سکتے ہیں آسانی سے بہت آسان جو ہے وہ میتھڑ آئی ہے تو سب سے طرح آپ نے کرنا کہا کہ اس طرح کی موہ سٹیک لگا رہی ہے اپنی منی پلانٹ کے اندر اگر آپ موہ سٹیک نہیں بنا رہے پارے مدلہ بزار سے نہیں اویلیبل ہو رہی ہے آپ کو نرسری سے نہیں ملتی تو گرمی بنا سکتے ہیں آپ نے ایک آئے پلان ہے اور اس کے اوپر ناریل کا چھلکا پیڑ کے سوزاگے سے کس کے بان دینا اس کو اس کو بھی موہ سٹیک کے طور پر یوز کرتے ہیں بلکہ اس پلانٹ میں ناریل کے چھلکی کو یوز کیا گیا یہ نرسری سے جوی موہ سٹیک ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے جب بھی موہ سٹیک کے پر پانی دینا ہے تو اس کو یہاں مٹی کے اندر پانی نہیں دینا آپ لوگوں نے بلکہ جب بھی آپ نے پانی دینا ہے اس کو موہ سٹیک کے اوپر پانی دینا آپ نے تھا کہ آپ کی یہ موہ سٹیک وہ بیٹ رہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں موہ سٹیک کے پلانٹ سٹیک کے اوپر روٹس نکلتی ہیں روٹس سائی مٹیریل ہے یہ اس کی روٹ کا کام کرتی ہے یہ ائر سے واتر کو ابزار کرتی ہیں ٹھیک ہے جب آپ موہ سٹیک کے اوپر نمی رکھیں گے اس کو پانی دے گی یہاں پہ یہاں سے واتر کو ابزار کریں گے اس سے آپ کی موہ پلانٹ کے پتے جو ہیں وہ چوڑے ہو جائیں گے بلکل اس طرح بڑے بڑے پتے جو ہیں وہ آ جائیں گے بہت ہلتی سائیس کے پتے آئیں گے اس میں اور اس کی بہت ساری برانچز بھی نکلیں گی تو یہ روٹس جب ہم موہ پلانٹ کو بیٹ رکھیں گے اس کی سٹیک کو تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ روٹ اس کے اندر جائیں وہ دنس جائیں گے جب یہاں سے واتر کو ابزار کریں گی تو اس سے کیا ہوگا آپ کی موہ پلانٹ بہت جلدی ہلتی ہو جائے گا اور جو ہے وہ بہت تیزی سے کرو کرے گا اور بہت ساری برانچز بڑے بھی اس کے ساتھ نکلیں گی ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے علاوہ بھی اس کے ٹیپ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا اس کے مزید ویڈیوز بنائیں گے ہم اس کی سٹیک کو کیسے بنانا ہے ناریل کے ساتھ وہ بھی میں کسی دن مٹیریل کلیکٹ کر کے تو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے اس موہ سٹیک کو انگر میں فری آف کاؤسٹ بنا سکتے ہیں مطلب اگر نرسلی سے لائی ہے تو ٹی بن ڈیل سو دو سو کی سٹیک ملتی ہے تو یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ کوشش کروں گا یہ سٹیک آپ کو گھر پہ بنا کے دکھائیں ہم اس کے علاوہ اس کی پراؤکیشن کیسے کرنی ہے ایک پلانٹ سے نئی پلانٹ کیسے بنانی ہے یہ بھی ویڈیو بنائیں گے اس کے علاوہ اس کے فائٹلائزرز پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے اگتھن اگتھن تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو بہت منتر آپ سے ملاقبت ہوگی انشاءاللہ اللہ پیس